موسیقی بھائیو اور دوستو اللہ تعالی نے دنیا میں صرف انسان میں یہ طریقہ رکھا ہے کہ یہ کل کے لئے سوچتا ہے آئندہ کے لئے منصوبہ بندی کرتا ہے باقی جتنی مخلوقات ہے اس کے اندر کل کا کوئی تصور موجود نہیں شہد کی مکھی یا کیوں کی جو غلہ جمعت ہوتی ہے شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے وہ اس کے سامنے کوئی آئندہ کا تصور نہیں اس کی جبلت کترک میں اللہ نے ڈالا ہے ورنہ اس کے سامنے یہ ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ کل سر بھی آنے والی ہے تو میں آج غلہ جمع کروں بلکہ اللہ کی طرف سے کتر دن ہم نے یہ بات ڈالی دیئے ہیں اس کائنات میں صرف ایمان ایسی مخلوق ہے جو کل کا پروگرام رکھتا ہے کل کا تصور رکھتا ہے اور کل کے لئے آج سوچتا ہے آج منصوبہ بناتا ہے کل کے لئے لیکن ایک کمزوری بھی ہے کہ جلد باز ہے خلط الانسان من عجل پھر کمزور بھی ہے جلدی اثر لیتا ہے خلط الانسان و عیفہ تو اس جلد بازی اور اس روح اور کمزوری کی وجہ سے یہ جو کل آ رہی ہے صرف کسی کو سوچتا ہے جو کل موت کے بعد آ رہی ہے اس کو نہیں سوچتا اصل تو زندگی کی اقتداء میرے بھائیوں موت سے ہوتی ہے جو آئندہ آنے والا دن ہے اس پر کسی کو بھی قبضہ نہیں نہ کسی کو یہ سوکی صدیتین ہے کہ کل کا دن اس کا ہے لیکن آپ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے بھائی سے شریف فرما ہیں ہر ایک آئندہ کل نہیں آئندہ کتنے سالوں کو سوچ کے پروگرام جناس اپر مارکیٹ صرف کل کو سامنے رکھ کرتا نہیں چل رہی کئی کئی سال کے منصوبے بن کے چل رہی ہے حکومت صرف کل کو نہیں سوچتی پانچ پانچ دس دس دیس دیس سالہ منصوبے ہیں ہمارا اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کل کو بھی سوچ اور جو موت کے بعد کل ہے اس کو بھی سوچ لے تب جا کے تیری زندگی میں سوازن فائن ہو گا ورنہ انسانی زندگی پر اگر کوئی نگے بان نگران تسلیم نہ کیا جائے تو شیر اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا انسان نقصان پہنچائے گا اور بھیڑیا اتنا ظالم نہیں بنے گا جتنا انسان ظالم بنے گا تو کل جو اتنی بے حیثیت ہے کہ اللہ کے حبید کا ارشاد ہے کم مقبل یوماً لا یکملہو میں تو آپ سے کل کی بات کی ہے ہمارے نبی نے ہم سے آج کی بات کی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو سورج کی نکلنے کو دیکھتے ہیں اور غروب ہونے سے پہلے وہ خود غروب ہو جاتے ہیں ابھی کل تو بات میں آئے گی سارے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس بات پر متفق ہو کے محنت کر گئے کہ لوگوں دنیا کو بھی دیکھو پر ایسے نہ دیکھو کہ موت کے بعد کی زندگی ضائع ہو جائے یہ اصل زندگی تو وہ ہے جو آنے والی ہے حضیف پاک میں آپ نے فرمایا میرے بھائیوں اور دوستو وہ زندگی جو موت سے شروع ہونے والی ہے اس کی تیاری کے لیے جنگل میں نہیں جانا وہ اسلام آباد میں رہ کے ہو سکتی ہے اللہ کو راضی کرنا یہ ہمارے کل والے دین کی بھی تیاری ہے اور موت کے بعد آنے والے کل کی بھی تیاری ہے اللہ پاک کو راضی کیے بغیر نہ ہماری دنیا بن سکتی ہے نہ ہماری آخرت بن سکتی ہے اللہ کو ناراض کر لیا اسلام آباد کا بادشاہ ناراض ہو جائے تو جینا مشکل ہو جائے گا زمین آتمان کا بادشاہ ناراض ہو جائے تو کیسے زندگی گزرے گی ساری دنیا کے انسان نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کے مسائل کا حل کیا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے مسائل کا حل کیا ہے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کا مسلمان یہ جانتا ہے کہ دنیا کیسے اچھی گزر سکتی ہے اور آخرت کیسے اچھی بن سکتی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ اس زمانے کا مسلمان صرف پیسہ کمانے کے گھر دھوم رہا ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو نجات کا راستہ دکھانا سمجھانا اپنی دن میں داری نہیں سمجھتا اپنا کام نہیں سمجھتا اس وقت میرا آفتہ ساری دنیا کے انسانوں کا ذمہ یہ ہے کہ دولت پیسہ آئے گا تو ہمارا ملک کو کشحال ہو جائے گا کشحال ہوگا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہودیوں کا عیسائیوں کا ہندو اور صرف کا تمام دنیا کے انسانوں کا یہ ذہن ہے کہ پیسہ آئے گا تو ہم کشحال ہو جائیں گے کشحال ہو جائیں گے تو نحال ہو جائیں گے اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے یہ ذہن ہمیں یورپ سے امریکہ سے ساری دنیا کے فاصل علم سے ہمارا یہ ذہن بنایا لیکن یہ غلط علم ہے اللہ تعالیٰ کی خبر یہ ہے کہ میں راضی ہوں گا تو تم خوشحال ہو یا بدحال ہو تمہارے حال بن جائیں گے اگر میں راضی ہوں تو تمہارے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور اگر میں ناراض ہوں تو نہ تمہاری دنیا بنیں گے نہ تمہاری آخرت بنیں گے یہ اللہ کا علم ہے جو آسمان پہ آیا ہے یہ حدیث خوشی ہے جب میں راضی ہوتا ہوں جب میری خطاعت ہوتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں وائزہ روی تو بارک تو اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برچت دیتا ہوں ویلی سل برچتی نہایا پھر میری برچت کے دروازے ہی کھل جاتے ہیں یہ اللہ نے ہمیں محال سمجھایا ہے حالات کب سراب ہوتے ہیں سرزے کی وجہ سے نہیں مالی سنجھتی ہوئے سے نہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں اگر پاکستان کا جرلہ اتر گیا تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے یہ تو یہودی ذہن ہے اللہ راضی ہوگا تو حالات ٹھیک ہوں گے اللہ ناراض ہے تو کبھی بھی حالات نہیں ٹھیک ہوں گے اب اس حدیث کا اگلا حصہ ضرورت ہے آپ کی بھی ضرورت ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کی نہیں ساری دنیا کے انسانوں کی ضرورت ہے وَإِنِ اِذَا غُسِتُ وَغَدِتُو جب تم میری نافرمانی زرزے ہو تو میں ناراض ہو جاتا ہوں وَإِذَا غَدِتُ وَلَعْمْتُو جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لانت برساتا ہوں وَإِنَ اللَّانَةَ مِنِّي سَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْغُلْمِ سرط و ماں کے سرط میں ہوتے اور میری لانت برس رہی ہوتی ہے سات پشتوں تک لانت چلتی ہے اب اللہ تعالی ہمیں یہ ضابطہ سمجھا رہی ہیں کہ دنیا کا مسئلہ حل کرنا ہوئی آخرت کا اور ہمیں دونوں ہی مسئلے حل کرنے ہیں نہ ہم دنیا کے دکھ سہتکیں نہ ہم آخرت کے دکھ سہتکیں یہاں کی دیا صلائی برگاست نہیں ہوتی تو جہنم کی آپ کو قوم برگاست کریں جسے دیکھ کے جبرائیل بھی روتا ہے میکائیل بھی روتا ہے جس جہنم کو دیکھ کر فرشتے بے ہوش ہو گئے جب اللہ نے پیغا فرمایا پھر ایران واضح تمہارے لئے میں انسانوں کے لئے تو پھر ان کے ہوش و حواس درستورے برسراب ہوئے اس کا ایک انگارہ سات زمین کے برابر بڑا ہے ایک انگارہ اس کا ایک کترہ زمین پہ ڈال دیں ساری کائنات میں انہیں سے مٹھاک ہتم ہو جائے گی اور سارا جہان پڑوا ہو جائے گا اس کا ایک لوٹا پانی مشرق میں رکھ دیں تو مغرب تک ہر چیز بوائل ہو جائے گی اُبل جائے گی ساتوں سمندروں کا پانی جوش کھانے لگے گا ایک لوٹا پانی ڈال دیں کہیں گے ڈال دیں اس کا ایک پتھر سارے دنیا کے پہاروں کے اوپر رکھیں تو سارے دنیا کے پہار جگل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے اور یہ ایرنا فرمان انسان تین پتھروں کے ان سے دبا ہوا ہوگا تو اب آپ فرمائیں ہم دیا سلائی نہیں سہت سکتے ہم یہ آکے سے برداد کریں خود اللہ جہنم کی تفصیل بیان کرما رہا ہے وہ بھڑکتی ہے وہ خال کو کھینکتی ہے وہ خال کو کھینکنے والی ہے وہ بھڑکنے والی ہے اس کی ایک پنگاری بڑے بڑے محلات کے برابر ہے اور اس میں سارے دیتے ہیں پہلے ہے جہنم اس نے ان کے ہے خوتمہ اس نے ان کے ہے لوا اس نے ان کے ہے سقر اس نے ان کے ہے ساہر اور اس نے ان کے ہے جہنم اور اس نے ان کے ہے ہاویہ لہا سبات ابواب جہنم کے ساتھ دروازے اور اس کے ساتھ حصے اور یہ ساتھوں قرآن کے الفاظ جہنم پہلا پھر ختمہ پھر لوا ابھی میں نے آیت پر انہا لوا پھر صعیت پھر سقر پھر جہن پھر حاویہ یہ ساتھ چہوڑے جو سب سے ان کے حاویہ ہے جب اللہ تعالیٰ دوزف کی آب کو تیز فرماتا ہے تو اس کا ایک سندور ہے اس کا جھتن کھولتا ہے اس میں سے جو آگ نہیں کلتی ہے اس کی حرارت اور جرمی سے جہنم کی آز سیخنے سلانے لگتی ہے یہ حاویہ جس کے لئے ہے کسیح المنافقون حاویہ منافقین کے لئے ہے منافق سے کہتے ہیں اندر سے چاتر ہو سا ہے اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین جن کا سردار عبداللہ بن قبید اس کے اوپر ہے جہنم اس میں مشرقین ہوں گے بتوں کے پوجاری اس کے اوپر ہے ساکر اس میں ستاروں کے پوجاری ستاروں کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا کرنے والے جنگیز خان کی قوم اس کے اوپر ہے سنگیز خان کی نیشہ ایکسا ایکسا قدرت اس کے اوپر ہے یہودی یہود اس کے اوپر ہے فوتما عیسائی یہ وہ قومیں ہیں جن کا جہنم سے نکلنا ناممکن ہے نہیں نکل سکتے اگر ایمان نہیں مرے کلمہ ایمان والا ہمارا نہیں پڑھا تو یہاں تک وہ جیل کھانا ہے جس میں نہ کوئی سراغ ہے جس سے نہ کوئی نکل سکتا ہے آپ کے قابوت ہوں گے جن میں ڈالا جائے گا ہر ہر رج میں آپ کے کل سوک کر ستین قابوتوں کو جہنم کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا یہ نکل نہیں سکتے اس کے اوپر جو حصہ ہے وہ جہنم ہے جس کو جہنم کہتے ہیں وہ آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جتنے اہل ایمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے مر گئے کبیرہ گناہ جناہ ہے شراب ہے جوت ہے قتل ہے سود ہے زیوت ہے کسی کا حق مار نہیں زمین دبا لینا نماز کا چھوڑ دینا رشوت کا لینا یہ کبیرہ گناہ ہے جو اس طرح اور بھی بہت سے منہ چند مثال کے طور پر جنائے یہ گناہ کر رہا ہے اور مر گیا توبہ نہیں کی تو اس کے لیے جہنم کا چہے بسانا ہے اس میں ہر آدمی اپنے اپنے گناہ کے مطابق گزرے گا رہے گا کوئی غوثہ چھاتے نکال لیا جائے گا اور کئی ہزاروں سال اس میں پڑا رہے گا تو ہم دیا سالائی نہیں سہ سکتے وہ آگ کیسے سہ سکتے ہیں ہم اس آگ سے بچنے کے لیے کتنی پیش بندی ہے اس آگ سے بچنے کے لیے ہی تو بھی سوچا ہے اس گھر کو چھنڈا کرنے کے لیے مالداروں نے ایک ایر کنڈیشن دوسرے م vil?". اس پر سے ریے گا دوسر اور بڑ کنی عپوٹ اکنی ع پسٹد الرہ Alison